ہمارے نوجوان جو نات خانیوں میں بیٹھ رہے ہیں یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں ان پر کوئی اثر تاری ہو رہا ہے اتمنان کے لئے جی نات خانیاں ٹینڈ کرتا ہوں میں اب بھائی تمہارے عمل میں تو چینج ہی نہیں آ رہا نہ تم نمازی بنے نہ تم نے لڑکی بازی چھوڑی نہ تم نے گالیاں بکنا چھوڑی نہ تم نے حرام کمانا چھوڑا خالی تم نات خانیوں میں بیٹھ کے سمجھتے ہو گئے تم جنتی ہو جاؤ گے تقاضائے شریعت کہاں چلے گا خوف خدا پیدا کرنا پڑے گا اس کی علامات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی اللہ نے اس کا حکم دیا اور مجھے امید تو نہیں خیر ریکویسٹ کر دیتے ہیں امید بلکل نہیں بلکل یعنی ون پرسنٹ بھی امید نہیں مجھے ان نات خانوں سے جو ایسے شیر پڑتے ہیں جن میں اللہ کے عذاب کی تحقیر ہوتی ہے ایسے نات لکھنے والے شعرات سے میری گزارش ایسے شیر نہ لکھیں کہ ان کو بچوں کے سامنے پڑا جائے تو وہ بے خوف ہو جائے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ ہوئے ہوئے اسے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آ گیا چلے ہو سکتا ہے شاعر ایسا ہو بہت ہی متقی پرزگار اور ہو سکتا ہے کہ بھئی اب آپ نے جب پڑھ دیا بھئی آپ سب عاشق رسول ہیں آپ کو تو دیکھ کے جہنم بھی خوف دتا ہو جائے گی شرم سے آنکھیں بند کر لے گی کہ عاشق رسول کو اپنے اندر لے لو آپ ہوگئے خوش فہمیں گے شکا ہوگئے گا اچھا ہمیں دیکھ کے تو منکر نکیر بھی خبر سے چلے جائے گی اور نہیں تو کہ عاشق رسول کو دیکھ کر تو وہ سوال بھی نہیں کریں گے اس سے کیا سوال کریں تو عاشق رسول ہیں نکل جائیں گے یہ تصوراتی باتیں کر کر کے کر کر کے ہم نے بے خوف کر دیا قوم لو یعنی یہاں تک میں نے جملے سنے گئے بھائی میں عذاب قبر سے نہ ڈراؤ یہ تو فلا مکتب فکر کا کام ہے وہ کریں گے یہ نہ کرو وہ نہ کرو عذاب قبر منکر نکیر کے سوال میدان میں معاشر میں ذلت عاشق رسول کو ہی ظلیل نہیں ہوگا نارا تکبیر نارا رسالت عاشق رسول کو ہی ظلیل نہیں ہوگا اچھا بیٹا ذرا آپ سامنے آجا ذرا عاشق رسول کہتے کس کو یہ بتا ذرا عشق اسے کہتے ہیں محبت اسے کہتے ہیں عشق تو قلبی کیفیت کا نام پھوٹی کوری جیب میں نہ ہو اور کوئی کہے اور جی کروڑ پتی سیڑ ساف اور کوئی سیدھی کرے اور اکڑ کے بیٹھ جاؤ اور آپ کہے کیوں اکڑ رہا ہے میں کروڑ پتی ہوں پیسہ ہے جیب میں ایک بھی نہیں تو پھر اس نے کہا ہے یار تمہارا دماغ قراب ہے عشق کی کوئی علامت اندر نہیں نہیں وہ نارا تکان نے کہا ہے ہم سامنے آشق رسول نے اس لئے میں چوڑا ہو کے بیٹھا ہوں اتا کے خوف دے اب ایک سمجھانے کے لئے مثال دیتا ہوں ایک آجائے میں آپ کی بہن یہ بیٹھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اچھا کتنے پڑے ہو میٹرک فیل ایسا کتنا ہے کوٹی کوری بھی جیب میں نہیں ہے جاتے ہوئے آپ سے دس روپے مانگ کے جاؤں گا تک چاہے پیوں گا صبح سے ناچتا بھی نہیں ملا اور بھی حرکت نہیں کرتے ہو جی سیدھی جی وہ تو بالکل جاری ہو ساری ہیں دن کے بارے بھی جی کالیج کے باہر ہوتا ہوں اور نائٹ میں ایک ایڈوکیشن سینٹر سے لڑکیاں باہر نکلتی ہیں وہاں بھی کھڑا ہوتا ہوں ساری خرابر کرتے ہیں روئے تو تجھ سے مبالی کو دوں گا لیکن ایک منٹ سارے مجھے دوست کہتے ہیں میں ہیرو ہوں اور چونکہ میں ہیرو ہوں اور ہیرو کو تو ہیروین ملتی ملتی ہے تو کر دیجئے نکاح بتائیے آپ اس کے خالی دوست اگر اس کو ہیرو کہہ رہا ہے تو ہیرو مان لیں گے آپ اس کو اگر دوست اس کو کہتے ہیں سیٹ یا تو تو سیٹ لگتا ہے سیٹ کروڑ پتی سیٹ لگتا ہے پینشنٹ پہن لیتا ہے تو تو لگتا ہے کروڑ پتی کی اولاد بعض ایسے ہوتے ہیں خوبصورت سے گورے چٹے ہوتے ہیں اچھا لباس پہن لے تو لگتا ہے پوش علاقے کا بچہ ہے برگر فیملی کا لیکن ہوتا وہ لیاری میں رہتا ہے کبھی آپ مدلی ادھر ادھر ایسے بچہارہ چھوٹے گھر کا ہوتا ہے لیکن لگنے میں دکتا ہے تو خالی لوگوں کے کہنے سے آپ اس کے یقین کر کے اس کو سب کچھ دے دیں گے لیکن یہ عشق رسول دین کا معاملہ ایسا ہے جن سے بھی لیں بڑے متقی آدمی ہیں نہ تقوی کا پتا نہ متقی کا پتا نہ تقوی کی علامات ارے بھئی کیسے ہیں یہ متقی ظاہری علامات تو کوئی بھی نہیں ہیں ماشاءاللہ مسجد میں دس ہزار روپے چندہ دیتے ہیں ہر میں یہ متقی ہو گیا اور وہ خوش ہو رہا ہے چوڑا ہے چودری صاحب میں تو چوڑا ہے متقی انا متقی ارے بھئی تو کہتے ہیں متقی ہو گیا حالی لوگوں نے کہا متقی ہو گیا تو اب آپ سب بیٹھے ہیں میں آپ سب کو بول دوں کروڑ پتی ہو سب ایمینے ہو سب ایم پی ہو تم سب پاکستان کے پرائم منسٹر ہو مان لو آپ کے بھی مفتی صاحب پاگل ہو گئے انہیں باہر نکالو میں تو پاگل ہو گیا ایک ناد خان آپ میں کوئی عشقی علامت نہ اور آپ کو کوئی عاشق رسول وہ پاگل نہیں ہے وہ بہت اچھا ہے اور فوراں یقینی بھی کرنے ہاں عاشق رسول ہے اچھا ہم جائیں گے جہنم در کے پیچھڑ جائے گی فرشتے کہیں گے حضور آپ کہاں تھے تشریف لائی جنت آپ کے انتظار کر رہی ہے اٹھایا جنت میں ڈال دیں گے یا اس خوش فہمے کہ دنیا سے کب باہر نکلیں گے ہم دو یہ سارے قرآن بند کر دیں سارے احکام فراموش کر دیں یہ ماذا اللہ بیکار احکام ہیں نبی کریم نے جو بیان فرما ہے سب بیکار ہیں اب ناد خان یہ فیصلہ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا کس سے منکر نہ کرے سوال کریں گے اور کس سے نہیں اور کس کو دیکھ کے جہنم کو پسین آئے گا اور کس کو نہیں آئے گا وہ فیصلہ کریں گے اب آپ اندازہ کریں کہ جب کون کی سوچ یہ بن جائے کہ وہ قرآن سے ہدایت نہ لے حدیث سے نہ لے علماء سے نہ لے مفتحانے کے نام سے نہ لے جو ہدایت کی بات کرے تو مت کر نصیحہ تناسحہ دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے جب یہ سوچ بن جائے اور وہ ہدایت ان اشعار سے لے جن اشعار میں تخیلات اور تصورات قائم کیے گئے ہیں اور ان سے اپنے اخربی نتائج کو مرتب کرنا شروع کر دے وہ قوم کیسے فلح پا سکتی ہے وہ کیسے ایک اچھی قوم بن سکتی ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے آپ غور کر لیں کہ ان سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کیا ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سمجھئے گا اور اس نے ہمارے نوجوانوں کی تعمیری سوچ کو تخریب میں بدل دیا جنسیات کو عام کر دیا جنسی حوث ہتنی غالب کر دی کہ ہر تیسرے نوجوان کے ذہن میں سیکس 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 گندگی پون ویب سائٹس کے وزیٹ گندی سیکس آڈیو سننا اور ویڈیوز دیکھنا یہ سب نوجوانوں کوئی در کوٹ کوٹ کے بھر گیا ہے تو آپ کے ملک ترقی کیسے کرے گا وہ اچھے نوجوان کہاں بن رہے ہیں کہ جو کامیاب ہوں پھر سالہ سال پڑھتے نہیں نقلوں پر اعتماد ہوتا ہے پھر دیکھیں ٹی وی کے اوپر یعنی سامنے کیمرہ جائے کے کھڑا ہوا ہے ٹی وی چینل کا آدمی اور وہ یہ دیکھ کے لکھ رہا ہے رکھ نہیں رہا کہ شرم سے رکھ جائے کہ یا تو ہرجہ بھائی سائیڈ میں کیا کر رہا ہے اب کرنے دے بھائی ٹائم بڑا کم ہے تو ان چیزوں نے تباہ کر دیا تباہ آج آپ کے ملک میں نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم خوابی دنیا میں رہے تو حقیقت کو نہیں بدل سکتے محنت کرنے پڑے گی تو ملک ترقی کرے گا محنت نہیں کرتے تو نوجوانوں کو یہ حال ہے بے روزگاری کا شکوہ ہے کہ گورنمنٹ روزگار نہیں دے رہی تو انہیں روزگار حاصل کرنے کیلئے کیا کیا نا پڑھ کر دیتے ہیں سال بار آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ گھومتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ ہمیشہ رہتے ہیں ورسیف آپے آپ چوبیس گھنٹے لٹکے رہتے ہیں لڑکیوں سے آپ کی دوستیاں ہیں آوارہ گردیاں آپ کر رہے ہیں نقلوں پر اعتماد کر رہے ہیں کیسے آپ کامیاب ہو کہ اچھے پڑے لکھے ایک انسان بن کر ایک اچھی ڈگری لے کر صحیح نوکری کے قابل ہوں گے اپنی کوتائییں کوئی نہیں دیکھے کہ سارا وبال گورنمنٹ پہ دیکھیں ہم نوجوانے میں نوکری نہیں مل رہی بے روزگار ہیں بے روزگار ہو کیوں تمہارا اپنا کتنا قصور ہے یہ دیکھو نا معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ حقیقت سے مو موڑ کر خوش فہمی کے دنیا میں رہیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جس کا پریٹیکل میں نے آپ کو بتایا دیکھنے اپنے اطراف میں تو پھر عشق رسول محبت رسول اور خوف غدا کے معاملے میں ایک تصوراتی دنیا میں رہ کر کیسے آپ اپنی منزل پاسکتے ہیں اس میں کیوں نہیں نقصان ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہ ڈریں اللہ سے نہ ڈریں رسول سے نہ ڈریں محبت کے تقاضے پورے نہ کریں عشق کے تقاضے پورے نہ کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ کی مرضی کے تابع ہو جائیں کہ ہم وہاں پر جا کر کہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ دیجئے ہمیں اور وہ دے دیں گے ہمیں کیسے جب دنیا میں یہ نہیں ہو رہا تو آخرت میں کیسے ہوگا دنیا میں بھی ہمارا رب ہے آخرت میں بھی وہی رب ہے دنیا میں محنت نہیں کرتے اکثر ایسا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے طرف سے ترقیہ نہیں ہوتی ہیں زہری ازباب آڑے آتے ہیں تو پھر آخرت کے اندر کیسے خوش فہمی ہم نے پیدا کر لی تو میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے سرکار شفاعت بھی کریں گے لیکن وہ رحمت الہی میرے آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور سرکار آپ کی میری شفاعت ضرور کریں گے یہ گارنٹی نہیں ہے یہ تب ہے جب ایمان بچا کر لے کر گئے اگر اللہ نہ کرے بے پروائی کی زندگی سے ایمان ہی برباد ہو گیا نہ رحمت متوجہ ہوگی نہ سرکار شفاعت کر سکیں گے وہ تو مسلمان کے لیے کافر کے لیے ہے ہی نہیں جس طرح ہم ہر ایک سے دوستیاں کر کے اور ان کے ساتھ ان کے غلط عقیدے والے کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے نہ معلوم کب مرتد ہو جائیں کب غلط عقیدہ ذہن کے اندر آ جائے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ میدان معاشر میں سرکار شفاعت کریں گے کبھی نہیں کریں گے چاہے اپنے موسیقی دنے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے رہے اس لیے اللہ سے ڈرنے کا حکم میں ہمیں ڈرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان اللہ کانا علیکم رقیبہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگے بان ہے اللہ تعالیٰ کیسا نگے بان ہے دیکھیں ایک اگزامینیشن ہال ہوتا ہے بلہ تمثیل کہہ رہا ہوں اس میں دو تین تیچرز گھوم رہے ہوتے ہیں بچے لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی توجہ بھی سب پر نہیں ہوتی وہ پیچھے کو جاتے ہیں تو آگے والا ہشار ہو جاتا ہے وہ آگے کو آتے ہیں تو پیچھے والا چاکوچوہ بند ہو جاتا ہے اور نقلے شروع کر دیتا ہے یہ بھی نگے بان ہے لیکن غافل نگے بان ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کمالِ خدرت یہ ہے ابھی ہم سب بیٹھے ہوئے نا میرے دل میں میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آپ سب کے دل میں ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون اس پیچھ سن رہا ہے اور کون سنتے سنتے کہیں اور اس کا ذہن گیا ہوا ہے یہ سب اللہ کو پتا ہے کون کرکٹ کے بارے میں سوچ رہا ہے کون کاروبار کے بارے میں اور کون رات کو فیس بک پر چیٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے اور ایک لمحہ غافل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بلکل ایسے جسے آپ کے سامنے ایک مونیٹر رکھ دیا جائے بلکل تنسیل کے راہے ایک مونیٹر رکھ دیا جائے بس آپ اس میں جو آدمی چل رہے کر رہے کہ نکل و حرکت دیکھیں تو آپ ایک کو مونیٹر کرنا بہت آسان ہے تو جس طرح ہم اور اس میں ہو بھی ایک ہی آدمی یہ نہیں کہ پانچ چھے کوئی ادھر جا رہے ادھر ایک ہی آدمی تو اس کو مونیٹر کرنا بہت آسان ہے لیکن اگر دس کیمرے دس مونیٹر رکھ دیا جائیں یا ایک ہی ہے اس میں پچاس آدمی ہیں کوئی یہاں جا رہے کوئی وہاں جا رہے کوئی ٹیبل پر کام کر رہے کوئی دیوار پر کھڑا ہوا ہے کوئی سیڈی پر چڑا ہوا ہے اب کہیں سب کی نکل و حرکت میں نگاہ رکھو تو مشکل ہے کے نہیں تو جیسے ہم ایک کو خالی دیکھیں نا ایک مونیٹر اور ایک ہی آدمی ہو یہ ایزی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے سب پر ہما وقت نگاہ رکھنا ان کے خیالات ان کے خطرات کو جاننا ایک مونیٹر پر نگاہ رکھنے سے بھی زیادہ آسان ہے یہ اس کا کمال ہے ہمارے رب کا ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت وابستہ ہے ہر ایک قصہ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پر ڈرا رہا ہے یہ نہ سوچو کہ جیسے آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک بڑا آپ کو سمجھا رہا ہے تو آپ دلی دل میں اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں گالیاں بک رہے ہیں تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ سامنے والا تو نہیں سمجھ رہا کیونکہ آپ سب جھگا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے جب ہم تنہا کمرے میں ہوتے ہیں اور غلط قسم کے مناظر دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جب ہم بے تکلف دوستوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں اس وقت بہت سے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر اپنے عزت کو بچا سکتے ہیں بدنامی نہیں ہوگی کیونکہ دوست خیال کر لیتے ہیں لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس لئے آج کے درس سے خالی میرا بیان کرنا اور صرف آپ کا سن لینا یہ ہمیں اتنا تو نفع دے گا کہ رحمت نازل ہوں گی برکتیں ہمیں ثواب مل گیا لیکن یہ کافی نہیں ہے آج جا کر غور و تفکر کریں کہ میرے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں ہے میں اللہ عذاب سے ڈرتا ہوں کہ نہیں اس کی ظاہری علامات میری ذات میں ہیں یا نہیں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر رقیب ہے نگے بان ہے کیا میں اللہ کے دیکھتے رہنے کے یقین کے باوجود اپنے عمل کردار سوچر فکر میں تھوڑی بہت تبدیل لاتا ہوں یا بالکل بے پرواہ رہتا ہوں یہ چیز بہت ضروری ہے اس پر جا کے غور و تفکر کیجئے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب پر آلو یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر تھکاوٹ ہو تو کیا عشاء میں چار فرض اور تین وطر پڑھ سکتے ہیں دیکھیں اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہے اور نواز میں خوش و خوضو بلکل بھی نہیں ہو رہا نید وغیرہ کا قلبہ بھی ہے اور آپ کو گمان یہ ہے کہ اگر میں پڑھے بغیر سو گیا تو پھر شاید فضل کے ٹائم میں آنکھ کھولے اور عشاء قضا ہو جائے گی تو بلکل آپ چار فرض اور تین وطر کا مسکم پڑھ لیں تو یہ لیکن عادت نہ بنائیں یہ کبھی کبھار تو جسے آپ نے تھکاوٹ کا ذکر کیا ہو جائے گا لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے